کوبر ڈرائیور بن کر میں ایک لڑکی کو پساؤں گا سیٹ کروں گا اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کروں گا اب ایکسپوزنگ کی گیم سٹارٹ ہو چکی ہے شامیر عباس نے حارس کو بے نقاب کر دیا ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے ان کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے آج کے دور میں مقابلہ بہت سخت ہو چکا ہے آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے میری نظر میں شامیر عباس کا ایمج اچھا نہیں تھا حارس آوان کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یوٹیوب اب کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں رہی اب وہ سین ختم ہو گیا کہ بھائی آپ نے ایک موبائل خریدہ اور یوٹیوب چینل بنا لیا اور اس کے بعد آپ کو فیم مل گیا اس کے بعد آپ کو کمرشلز ملنا شروع ہو گیا آپ کو لوگ بہت جلدی پہچاننا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک سوپر ڈوپر سٹار بن جائیں گے آج سے پانچ سال پہلے یا آٹھ سال پہلے یہ کہنا درست تھا اس بات کو کسی حد تک درست سمجھا جا سکتا تھا بہت لوگوں نے فیم حاصل کیا لیکن آج وہ لوگ ان کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے ان کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے آج کے دور میں مقابلہ بہت سخت ہو چکا ہے اگر آپ نے کچھ بننا ہے یوٹیوب پر یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے فیم حاصل کرنی آپ نے اپنا بڑا نام بنانا ہے تو یہ اب آسان نہیں ہے یہ مارکٹ بہت وسیع ہو چکی ہے اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا لیکن آج اس ویڈیو میں بات ہونے والی ہے شامیر عباس کی ایک ویڈیو کے حوالے سے جنہوں نے اپنی ویڈیو میں ایک بہت بڑے پینکسٹر ہاری ساوان کو بری طرح ایکسپوس کیا ہے آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے میری نظر میں شامیر عباس کا ایمیج اچھا نہیں تھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بورا بندہ ہے یا ویسا ہے یا ایسا ہے چچھ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو میری نظر میں اس کا کانٹینٹ اس کا ریسرچ اچھا نہیں تھا میں بھی کوئی اتنا بڑا کانٹینٹ رائٹر نہیں ہوں میں کانٹینٹ کریٹر نہیں ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں جنرلزم کا جو کہ معاملات کو کرنٹ افیرز کو اوبزرف کرتا ہوں ہاں کرنٹ افیرز کے حوالے سے بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک کرنٹ افیرز پر بات کر سکتا ہوں بہت اچھی بات تھی لیکن ٹھیک بات کر سکتا ہوں انٹٹینمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو شاید میں اتنا اچھا کانٹینٹ کریٹر انٹٹینٹر نہ ہو سکو جتنا شامیر عباس ہے لیکن شامیر عباس نے کچھ دن سے جو ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں میں نے ان کی پچھلی دس ویڈیوز دیکھی ہے بہت بہترین بہت کمال بہت ہی عالی اور انہوں نے جو ہارے سامان کو اس میں رگڑا لگایا ہے جس طرح سے انہوں نے ریسرچ کی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی چینلش بھی شاید اس طرح کا کسی سیاستدان کے کسی سرکاری افسر کی جو ایسیٹس ہوتے ہیں اس کے اساسے ہوتے ہیں اس کو اس طرح ایکسپولز نہ کر سکے آج سے پہلے یہی ہوتا تھا اگر آپ ٹی وی چینلز وغیرہ دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں تو اس میں صحافی حضرات جو اینکر ہوتے ہیں جو ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کے حکمرانوں کے ان کے اساسے وغیرہ دیکھتے ہیں پر اس کے اوپر ریپورٹ پبلش کرتے ہیں اسی طرح کرائم کے پروگرام دیکھیں ایک راول حسن جو ہے بڑی بڑی دو نمبریوں کو بے نقاب کرتے ہیں لیکن یوٹیوب پر بھی اب ایکسپوزنگ کی گیم سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ گیم چھوٹی موٹی گیم نہیں رہی یہ گیم جو ہے بہت پیک پر ہے بہت اروج پر ہے لاکھوں لوگ اس کو اوبزرف کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر اپنے ریمارکس بھی دیتے ہیں شامیر عباس نے حارس حوان کی ایک ویڈیو ہے جس میں حارس حوان نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ میں ایک اوبر ڈرائور ہوں اور اوبر ڈرائور بن کر میں ایک لڑکی کو پساؤں گا سیٹ کروں گا اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات یہ دو الفاظ میں نے پہلے استعمال کی ہے پساؤں گا سیٹ کروں گا یہ معاشرے کے اندر ہماری سسائٹی کا حصہ بن چکا ہے حالانکہ میں ان دونوں الفاظ کی شدید مضمت کرتا ہوں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ریسرچ میری نہیں شامیر عباس کی اور کریڈٹ بھی ان کو جانا چاہیے لیکن میں آپ تک انفرمیشن ڈیلیور کر رہا ہوں اگر آپ شامیر کو فالو نہیں کرتے تو میں آپ کو وہ انفرمیشن پہنچا رہا ہوں حارس حوان نے پلان یہ بنایا کہ میں ایک اوبر ڈرائور بن کر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ دوستی کروں گا اس کو امپریس کروں گا اس کو کنونس کروں گا ہوتا کیا ہے وہ گاڑی میں لڑکی آتی ہے لیکن لڑکی کی آنے سے پہلے حارس حوان بتا رہے ہوتے کہ جناب میں نے سامنے ٹیشو پیپر کے ڈبے کے اندر کیمرہ فیٹ کر دیا ہے اور اب سین بننے والا ہے بڑی مشکل سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو کے اوپر ملین کے قریب جو ہے ویوز لگے اس کے دو پارٹ بنائے دونوں کو ملا کے تقریباً تین ملین ویوز ملے جو کہ ایک اچھا خاصہ آپ کو ریوینیو دیتا ہے پھر وہ لڑکی کے ساتھ بات کرتا ہے کرتے کرتے اس کو بوٹل کی آفر کرتا ہے پھر اس کو نمبر دیتا ہے پھر اس طرح سارا سین چلتا ہے تو اس ساری کہانی کو شامیر نے ایکسپوز اس طرح کیا ہے کہ ہارس حوان سے ایک غلطی ہوگی کہ اس نے چشمیں پینے ہوئے جس کے فریم جو ہے وہ بلیک ہے جس کے شیشے وغیرہ ہے وہ بلیک ہے اور اس میں بقاعدہ نظر آرہا ہے سامنے کہ اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے جس طرح عام ڈی ایس ایز آر چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے جو میرے پاس سے عام لوگو عام یوٹیوبرز کے پاس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو ان کے پاس جو کیمرہ ہوتا ہے وہ سامنے ڈیش بوٹ پر پڑا ہوا ہے اور اس وقت وہاں پر تیشو کا ڈبا بھی نظر نہیں آرہا یہاں سے پتا لگتا ہے کہ یہ جو لڑکی تھی اس کو بقاعدہ طور پر ہائر کیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے یہ میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا جس کے بعد شامیر نے بقاعدہ اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا جو بھی اس کے سورسس کے اس کو تھوڑ اس لڑکی کو ٹچ کیا پھر اس لڑکی نے بیان دیا اس وقت کیمرہ لگا ہوا تھا اور آن کیمرہ اس نے یہ بات کی آئی ٹنک وہ ویڈیو چھپ کر بنائی جاری تھی جس میں شامیر اس لڑکی کو یہ بات کرنے پر کنونس کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ ہم مل کر حارس حوان کے اس پرینگ کو ایکسپوز کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی کہتی نہیں میں ایکسپوز نہیں کروں گی دیکن یہ ہوا تھا مجھے بقاعدہ وہاں پر بلایا گیا کیونکہ مجھے انسٹاگرام پر اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر فیم چاہیے تھا حارس حوان ایک بڑا یوٹیوبر ہے اس کے ساتھ اگر میں کام کروں گی تو لوگ مجھے پہچانیں گے جانیں گے جس سے مجھے پاپلیٹی ملے گی شہرت ملے گی فیم ملے گا اور میں مشہور ہو جاؤں گی تو بس لڑکی کی یہی لالچ تھی کہ اس کو شہرت مل جائے گی حارس حوان کو ویوز مل جائیں گے اور اس طرح ایک پرینک بن جائیں گا لیکن بدقسمتی سے شامیر عباس نے حارس کو بے نقاب کر دیا ان کا یہ پرینک ٹھیک ہے عوام کے اندر بہت مقبول ہو گیا لیکن اب جا کر نیچے کومنٹس دیکھتے ہیں تو فیک ہے دوسرا حارس حوان کا ہی ایک پرینک ہے جس میں وہ آئی فون دے رہے ہیں لوگوں کو جس پر لوگوں کا ریاکشن دکھایا ہے کہ میں بڑا ہی ہمدرد بندہ ہوں بڑا ہی سخی بندہ ہوں جس سے میں لوگوں کو خوش کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھاتا ہوں لوگوں کی مدد کرتا ہوں ہیلپ کرتا ہوں وہ سین ایسا تھا کہ اس ویڈیو میں حارس حوان نے آئی فون 11 لوگوں کو دینا تھا اس کا ریاکشن جو ہے وہ ریکارڈ کر کے لوگوں سے تالیا وغیرہ بجوانی تھی تو اس نے یہ کام کیا بہت اپریشیٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ یار کیا بات ہے آئی فون 11 دے دیا اتنا بڑا یوٹیوبر تو حارس حوان کا یہ آئی فون والا ڈراما بھی فلاپ ہوا فلاپ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکا جو ویڈیو میں نظر آرہا ہے جس کو وہ آئی فون دے رہے اس کو کسی نے کہا گلی محلے میں کہ بھائی آپ کو تو آئی فون مل گیا واہ بھی واہ مبارک ہو اس نے کہا کہ کیسا آئی فون کدھر سے آئی فون اس نے کہا حارس حوان نے آپ کو آئی فون دیے تو اس نے کہا میں نے جا کے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ سین ہے ہی نہیں جس میں حارس حوان نے موبائل دینے کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پرینک کر رہے تھے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے ہاتھ ہلا دے اور کہہ دے چینل سبسکرائب کر دے تو یہ والا پرینک جو ہے یہ بھی حارس حوان کا اس لڑکے نے بھی فلوف کیا اور شامیر عباس نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تیسری ان کی حارس حوان کی ویڈیو ہے فیک میریج کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کہ وہ اس ویڈیو میں ایک لڑکی کو لے کر آتے ہیں اپنے دوست کے پاس اس نے بقاعدہ اس پہ ایسا بیہیف کیا ایک ڈراما کیا ہے فلوف ڈراما تھا ایکٹنگ کرنا اچھی بات ہے لیکن اس نے بہت ہی ناکام قسم کی ایکٹنگ کی اور بار بار وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کیمرہ گاڑی میں لگا ہے ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کسی اور جگہ لگا ہوگا کیمرہ جس طرح سے فریم بنا ہوئے ان کا تو اس کو بھی شامیر نے بہت بری طرح بے نقاب کر دیا شامیر سے بہت لوگ اختلافات رکھتے ہیں بڑی گالیاں دیتے ہیں لیکن میں اب سے اس کو جب سے میں ابھی فالو کرنا شروع ہوں میں اس کا واقعی فین بن چکا ہوں اور اس ویڈیو میں میں بتا دوں کلیر کر دوں کہ نہ میں کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر ہوں نہ میرا کوئی اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ میں شامیر سے پیسے لوں یا کسی دوستی کی نسبت سے میں یہ اپلوڈ کر دوں میری کوئی دوستی نہیں ہے کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے میری اپنی ایک اوبزرویشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی آخر میں اپنی انپوٹ بھی میں اس میں ایڈ کروں گا کہ فیک پرینکس کیوں بنائے جاتے ہیں اس کی اوپر پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ فیک پرینک بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کسی کے ساتھ پرینک کر رہے اور اس میں آپ اس کے ساتھ تمیزی کر رہے ہو اور اس کے پاس کچھ اس طرح کا اسلاح وغیرہ ہوا اور کوئی ہتھیار ہوا چھوٹا موٹا اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کا ساتھ کوئی بھائی وغیرہ ہو کزن ہو باپ ہو رشدار ہو پاس سے گزر ہو اس طرح آپ کو دیکھ لے آپ کو لٹ رہے ہو جھگٹ رہے ہو اور وہ اچانک پانچھے بندے گاڑی سے اترے اور آپ کو ڈنڈے بلو سے مار دے تو ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہوئے اس سے پہلے اور پاکستان سے باہر بھی لہٰذا اس لیے فیک پرینکس بنایا جاتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں بنانے چاہیے ظاہر ہے آپ انٹرٹینر ہے آپ یوٹیوبر ہے لیکن جو ہے اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کانفیس کرے اور بتائے کہ ہاں میں نے یہ فیک پرینک بنایا تھا لیکن حالی صاحبان نے جب جواب میں ویڈیو بنائی شامیر عباس کو کہا کہ نہیں بھئی میں تو فیک ویڈیو بناتا ہی نہیں میں نے پانچ دن محنت کی تو یہ ایک جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو شامیر نے بہت اچھے انداز میں بے نقاب کر دیا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کرنٹ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان پائند آباد